اسلام علیکم میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیل کھیلاری کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور کچھ نیچی مصروفیات تھیں اس کے لئے سے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر نہیں ہو سکے برحال اس وقت تعداد اپڈیٹس لے کے آئیں کہ پاکستان اور نیتر لینڈ کے درمیان تین ونڈے میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جانی ہے اس حوال پاکستان ٹیم کے جو تربیتی کیمپ ہوگا اس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ اس تربیتی کیمپ کا جو ہے وہ آغاز ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو تمام تر قومی کیکٹرز ہیں انہیں کہا ہے کہ وہ پانچ آگست کو لاہور جو ہے وہ بہن چینج اس کے بعد چھے تاریخ سے لے کر گیارہ تاریخ تک کذافی سٹیڈیم لاہور اور اس سے منحق جو ایک راؤنڈ ہے وہاں پر کذافی سٹیڈیم میں ہی وہاں پر پریکٹس سیشنز کیے جائیں گے تربیتی سیشنز کیے جائیں گے اور وہاں پر جو پاکستان ٹیم کا تمام تر سکارڈ ہے وہ وہاں پر اپنی تیاریہ کرے گا ون ڈے سیریز کے لیے بیٹنگ، بالنگ، فریلنگ جو کچھ بھی ہے تمام تر شوہر میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی جس کے بعد پاکستان ٹیم جو ہے بارہ آگست کو نیدر لینڈ روانہ ہوگی سیریز کے شیڈول کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تین ون ڈے میچ پاکستان میں کھلنے ہیں سولہ تاریخ کو یعنی کہ سولہ اگست کو پاکستان پہلا ون ڈے میچ اخلاف کھلے گی جبکہ دوسرا میچ ہوگا وہ اٹھارہ اگست کو کھیلا جائے گا جبکہ تیسرا اور آخری جو ون ڈے میچ ہوگا وہ اکیس اگست کو کھیلا جائے گا تو تین ون ڈے میچ پر مشتمل سیریز ہے امکان ہے اس سیریز میں بھی شاہین شاہ آفریزی جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ سیری لنکا کے خلاف پہلے ٹیس میچ میں شاہین شاہ آفریزی کو انجری ہوگی جس کے بعد انہیں دوسرے ٹیس میچ میں آرام دیا گیا تھا اس کے بعد اب بتایا جارہے کہ انہیں جو سیریز نیدر لینڈ کے خلاف جو تین ون ڈے میچ پر مشتمل سیریز ہوگی اس میں بھی آرام دیا جائے گا تاکہ ان کے اوپر جو ورک لوڈ ہے وہ تھوہ سا کم ہو اور اس کے بعد پھر وہ ایشیا کا جو کہ سیری لنکا سے اب منتقل ہو چکا ہے یو اے ای میں وہاں کے لئے دستیاب ہوں اس کے بعد آپ کو بتا ہے انگلینڈ کے ٹیم نے یہاں آنا ہے اور پھر یہاں سے پاکستان نے نیوزلینڈ جانا ہے سیمول کی سیریز کھیل لے کے بعد پھر وہاں سے ورلڈ کپ بھی ہے تو بہت سارا ورک لوڈ ہے اسی ورک لوڈ کو دیکھتے ہوئے پاکستان ٹیم نے شاہین شاہ فریدی کو بتایا جارہا ہے ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ شاہین شاہ فریدی اس سکوارڈ کا حصہ نہیں ہوگی اس کے علاوہ بھی اگر سکوارڈ کی بات کیا ہے تو اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی بتایا یہ بھی جارہا ہے کچھ نئے چہرے ینگ کھلاڑیوں کو نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے گا تاکہ وہ چھوٹی ٹیم کے خلاف پرفارمنس دے سکے اپنا کونفیڈنس جو ہے وہ بحال کر سکے تو اب دک کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم سیر لنکا سے واپس آ چکی ہے اب کچھ روز کا ریسٹ ہے جس کے بعد پھر پانچ اگرس کو تمام طرح کھلاڑی جو ہے وہ لاہور پہنچے گے وہاں پر تربیتی سیشن ہوگا تقریبا چھے روز کا اس کے بعد پاکستان ٹیم بارہ اگرس کو نیدر لینڈ پہنچے گی اور وہاں پر سولہ اٹھارہ اور اکیس اگرس کو تین ونڈے میچز کھلے جائیں گے اس حوالے سے سیریز کے حوالے سے جو جو اپ ڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو اسی پریٹ فارم سے کھل کراری سے آگاہ کرتے رہیں گے